اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹپس آف میڈیسان تو دوستو آج میں آپ کو زپین ٹیبلٹ کے بارے میں مکمر ریو دینے والا ہوں زپین ٹیبلٹ کی کون کون سی سیٹرینٹ ہے یہ کون سی کمپنی کی ہے اس کے اندر کون سی سالٹ ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کی ڈوزز کیا ہے اس کی ڈوریشن کب سے کب تک رہتی ہے تو اس کے کیا فائد اور کیا سیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں تمام طرح معلومات آپ کو اپنی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو میری ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا جو حضرات ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی بیل ایکن کو دبا دیں تک کہ ہر آنے والے انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف دوستو زپینٹ ٹیبلٹ جو ہے یہ ہیلٹن فارما سیوٹیکل کی بہت اچھے اور میاری پورڈیکٹ ہے تو ہیلٹن فارما جو ہے ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے جو کہ بہت اچھے اور میاری پورڈیکٹ تیار کرتی ہے انہی میں سے جو ایک سالٹ رکھنے والی زپینٹ ٹیبلٹ ہے تو اس کے اندر جو سالٹ ہے وہ پینٹ ٹیپرازوز سالٹ اس کے اندر ڈالا گیا ہے تو اس کی جو سیٹرینٹ ہے دو قسم کی ہوتی ہے ایک ٹونٹی امجی میں اور ایک ٹوٹی امجی میں اس کے اندر جو سیٹرینٹ ہے تو یہ پی پی آئیز کی کلاس سے تلق رکھتی ہے پی پی آئیز میں جو ایزی لی آپ کو بتاتا چلو میپرازول اسو میپرازول بغیرہ جو ہیں انہی میں سے ایک اس کا کنڈیشن سے اس کا تلق ہے تو انہی کی کلاس سے یہ تلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا ان سے مختلف اس کا کردار ہے تو آپ کو بتاتا چلو یہ کنڈیشن میں اس کا جو اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے تو یہ جو ہے پینٹ اپرالو سالٹ جو ہے یہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز جو ہے اس سے اس کی اپنا اثر دکھاتی ہے یعنی کہ یہ ریفلیکس کرتی ہے آپ کے ایک سیکسز کو ایسٹ کو یعنی کہ جو گیس وغیرہ ہے جو آپ کی میدے سے گیس وغیرہ کی کنڈیشن ہے گیس بنتا ہے جو کہ آپ کی خوراک کی نالی کی طرف انٹر ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کی روک تھام کو کنٹرول کرنے کے لیے زوپینٹ ٹیبٹ کا بہت ہی مفید کردار ہے تو ایسا ایسٹ جو کہ آپ کی میدے سے جو ہے آپ کی خوراک کی نالی کی طرف ریفلیکس ہوتا ہے تو ایسے ایسٹ کو ایکسیسیو کرنے کے لیے ریفلیکس کرنے کے لیے جو ہے اس کا بہت ہی پرپور گردار ہے تو ایسے مریض جن کا میدہ بہت زیادہ اپسٹ رہتا ہے ان کے میدے میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے گیس رہتی ہے تضافیت رہتی ہے اور ہر وقت جو ہے ان کا میدہ جلتا رہتا ہے کوئی بھی خوراک وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہے ان کا پیٹ جو ہے ہر وقت بھرا ہوا محسوس رہتا ہے اور خاص اور پر ایسے مریض ہیں جن کا میدہ گیس کرتا اور گیس کی وجہ سے ان کے دماغ پر ان کے سر پر جو ہے بوجھ وغیرہ کی کنڈیشن رہتی ہے ہلکا ہلکا جو ہے ان کے میدے کی وجہ سے ان کے سر میں بھی درد وغیرہ رہتا ہے تو ایسی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی لپین ٹیبٹ کا بہت ہی بھرپور کردار ہے تو دوستو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ جو ہے آپ کے ایکسیکسیو ایسٹ کو ریفلیکس کرنے کے لیے بہت مفید ہے تو جو کہ آپ کے میدے سے آپ کی خوراکی نالی کی طرف جو گیس منتقل ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے بہت ہی اہم فنکشن ہے اس کا تو ایسے حضرات جن کو میدے کی کنڈیشن ان کی خراب ہے ان کو بہت ہی زیادہ گیس بنتا ہے ان کو میدے میں بہت ہی زیادہ جنر رہتی ہے اور میدے کی کنڈیشن جو ہے ان کی بہت ہی زیادہ اپسٹ رہتی ہے ان کو بھوک نہیں لگتی تو ایسی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید کردار ادا کرتی ہے تو سب سے اہم اور مین بات آپ کو بتاتا چلوں اس کو عام روٹین میں ساری حضرات ہی استعمال کر سکتے ہیں جن کے میدے میں پروپلمز ہیں میدے کی ڈسٹرپنگ کی وجہ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر جو ہے اس کو ہارٹ کے پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں ہارٹ والے ایسے مریض جو کہ ایسومیپرازول اور اومیپرازول سالٹ کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ ایسومیپرازول اور اومیپرازول سالٹ جو ہے وہ ہارٹ والے مریض کیوں نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ وہ کلوپی ڈوگرل ٹیبرٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی کلوپی ڈوگرل ٹیبرٹ جو کہ آپ کے خون میں کلوڈ بننے سے اس کو روکتی ہے اور اس کے بعد خون کو پتلا کرتی ہے تو کلوپی ڈوگرل سارٹ جو ہے اسو میپرازول اور میپرازول سارٹ کے ساتھ اس کا جو ہے جو نہیں بنتا تو وہ ان کا جو آپس میں ریاکشن ہونے کا چانسز ہوتا ہے تو اسی لئے جو ہارٹ والے مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اسو میپرازول اور میپرازول سارٹ کو تو وہ کوشش کریں کہ پینٹ اپرازول سارٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو کیسی کنڈیشن میں استعمال کرنا ہے تو اس کو دن کو استعمال کرنا ہے یا رات کو تو آپ کو بتاتا چلو اس کا کوئی ٹیمٹیبل نہیں ہے جب بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ اسو میپرازول اور رومیپرالول کے افصول بغیرہ ہیں یا یہ سالٹ جو ہے اس کا جو ڈوریشن ہے وہ تقریباً سولہ گھنٹے تک رہتا ہے وہ سولہ گھنٹے کے بعد جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پینڈیپرالول سالٹ جو ہے اس کا جو اثر ہے اس کی جو ڈوریشن ہے وہ چوبیس گھنٹے تک رہتی ہے چوبیس گھنٹے تک جو اس کا اثر ہے وہ رہتا ہے تو آپ کوشش کہیاں کریں کہ پینڈیپرالول سالٹ جو ہے اس کے جو بھی ٹیپڈ بغیرہ استعمال کر رہے ہیں مثلا دن کو کر رہے ہیں جو بھی ٹیم ٹیبل اس کا بنایا ہوا ہے اسی ٹیم ٹیبل پر ہی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو تب ہی جا گئے آپ کا اس کو صحیح طریقے سے اس کا ریزالٹ ملے گا اور اپنے ریزالٹ پیش کرے گی آپ کے میدے میں گیس جلن تضابیت بغیرہ کو ختم کرے گی اور آپ کو ایسی آہ تمام طرح جو تکلیف ہے میدے کی پروپلنز ہے اس تو اس سے آپ کو رلیف ہو جائے گی تو دوستو اس کی جو ڈوزز کے وارے میں آپ کو بتاتا جنہوں اس کی یہ ٹونٹی ایم جی والا سالٹ ہے وہ ایک ٹیبل صبح ایک شام کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو فورٹی والی ٹیبل ہے وہ ایک ٹیبل روزانہ صبح خالی بیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے سیڈ فیڈ کومنس ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کا جو ہے مزید آپ کے میدے میں جو ہے گیس کے چانسز ہیں چار پانچ سے پرسند جو ہیں بن سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کا موشک آپ کا جو موہ ہے وہ خوشک ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا جو چہرے کو اوپر جو ہے وہ مرجائی ہوئی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے وہ بھی نارمل کنڈیشن کے حساب سے اور ہیڈک پین وغیرہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں ہم نے دوستو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکٹ ویڈیو تاکہ اجازت دیں شکریہ اللہ فیض کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں